اسلامیکم دوستو میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروہنگ گھنڈے نمی خوش آمدید کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک ڈیٹ پارم پہ ہے تو آج میں آپ کو نا ساری چیزیں بتا ہوں گا ڈیٹ پارم کے بارے میں اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا آپ کے بہت کام آئے گی یہ ویڈیو تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ڈیٹ پارم ہوتا ہے نا اس میں نا بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں اس میں میل ایلگ ہوتے ہیں اور فی Xi 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 ان کو پھینک دینا چاہیے کھانے لائک نہیں ہوتی تو پولن ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹ بہت اونچہ ہے تو پھر بھی شک آپ اس پر پولن لگائیں یا نہ لگائیں لیکن اگر آپ کا ڈیٹ بہت نیچے ہے تو اس کو پولنیٹ کرنا پڑے گا اونچے کا مدلہ بہت اونچہ یہ اس کا پولن ہوتی ہے نا یہ بہت عجیب طرح ہوتی ہے یہ نا پانی سے خراب ہو جاتے ہیں اس کے پھولوں پہ بھی اگر پانی پڑ جائے نا پولن والے تو وہ پلکل گر جاتے ہیں بڑے ہارڈ پ پھول ہوتی ہے اندر پولن ایسے ہوتا ہے ایسے گرتا زرہ زیادہ لگاو نا تو اسی وجہ سے اس کو پولنیٹ کرنا پڑتا ہے بیس کو کچھ زیادہ پساند نہیں ہوتا ہے بیس کو اتنا زیادہ اٹریک نہیں ہوتی اس کے پولن میں کشبو ہوتی ہے جیسے سابون میں نہیں ہوتی کشبو ہوتی ہے کافی دور تک آتی ہے لیکن بیس میں نہیں دیکھا کتنی زیادہ ٹیک کرتی ہوں اس پر لیکن جو بہت بڑے ٹرینوں پر شاہد کرتی ہوں گی جو میل کیا ہے اس پر تریک کر کرتی ہے کیوں کہ کتنے زیادہ پول نہیں ہوتے فی میل میں فی میل کا سٹا بھی چھوٹا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے دانیں ہوتے تو آپ کو اس کو خود ہینٹ پولینٹ کرنا پڑے گا تو بہت بہت کم خجوریں لگیں گے اگر لگیں گے بھی نہ تو وہ پھر ٹیسلس ہوں گی یہ جو ورائٹی دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے پڑی سکونیزی یہ ریڈ کلر کی خجور ہوتی ہے اس میں ڈوکا بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اسی پینڈ خجور بھی بنتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سوک کی خجور کہتے ہیں جو وہ بھی اس کی بن جاتی ہے اس کی نا مارکیٹ ویلی کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے کافی میٹھی ہوتی ہے لوگوں کو ریڈ کلر کی کسے ٹریک کرتی ہیں زیادہ جیسے کہ اگر جو آپ یلو ہوتی ہیں یلو میں جو ڈوکے لینے اگر جاتی ہے جس میں ریڈش پان ہوتی ہے تو آپ زیادہ خریدتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہوتا ہے کہ وہ میٹھے ہوگی تو وہ بیسے ہی پورے ریڈ کلر کی ہوتی ہے تو یہ زیادہ ڈریک کرتی ہے اس کی شائن ہوتی ہے فروٹ میں اسی ویسے بھی اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے فرش فروٹ میں جو وہ ہوتی ہے اس کا پینک جو بھانی جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ایکسپینسی ہو جاتا ہے اس کو زیادہ دے تک نہ آپ سے یہ نہیں کھا جو سی زیادہ اچھے لگتی ہے جو آپ کو مارکیٹ سے بڈبوں میں پیکھ نہیں ملتی ہے بلیپ کلر کی جو سی یہ بہی والی کی جوڑ ہے تو اس کے قطق خونیز یہ ہے ایکسی میں دوبائی کی ورائیٹی ہے لیکن سوڑی ارب کی ورائیٹی بھی کہہ دیتے ہیں اس سے لیکن یہ ہے دوبائی کی ورائیٹی اس کا تنہ کافی موٹا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنہ موٹا تنہ ہے اور اس پینہ سوڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 200 kg تک اس سے فروٹ کے دینے کی سلائیت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ فروٹ دیتی ہے وہ ہوتی ہے برہی ورائیٹی چیزی ہے وہ بھی سوڑی ارب کی ورائیٹی ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہے وہ ٹاپ پہ رہی کلی ہے وہ موٹی ہے گول سے موٹی ہوتی ہے پڑی پیاری کجور ہوتی ہے اس کا ٹیس بہت اچھے ہوتا ہے اس کا فریش فروٹ سب سے بیسٹ ہوتا ہے جو برہی ہوتی ہے تو اگر وہ آپ کو ملے تو آپ ضرور لگائیں برہی مل رہی اور کنیزی مل رہی ہے کنیزی ایسی جگہ پہ لگے گی جہاں پر جلدی باریش ہو جاتی ہیں جنہی جل جلدی پانچے تو اس کو بارشت نے زیادہ خراب نہیں کرتے ہیں دونوں ورائیٹی ٹاپ پہ یہاں کہہ سکتے ہیں جو وہ ہے اپنی میٹجھول وہ ایسی علاقے کے لئے ہے جہاں پہ وہ ہوتی ہے بارشے پٹھر وہاں وہاں صحیح نہیں رہتی کیونکہ اس کا ڈوکہ نہیں کھایا جاتا ہے میٹجھول کا ہوتی تو بہت مشہور ہے باہر بھی بہت مشہور ہے اس کا پلانٹ میٹجھول کا بہت ایکس ویسے ہوتا ہے لیکن وہ کیوں اتنی وہ نہیں ہے یہاں پہ کیوں کیونکہ یہاں جولائی میں بارش ہونے لگ جاتے ہیں اس کو وہ پینٹ خجور بننے کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو وہ ٹائم اس کو ملتا نہیں ہے بارش پٹھے تو وہ خراب ہو جاتا اس کا فروض تو وہ پینٹ خرج بنانے کے لئے کافی ٹائم جاتا ہے جولائی کے بعد اگست تک جاتے پھر جا کے پینٹ خجور بنتے ہیں وہ ان سب سے بہار ہوتی ہے اس کی اتنی لمبی ہوتی ہے یہ بہت ہی سب سے مہنگی ہوتی ہے وہ مارفیر میں اگر آپ جائے کے مارفیر میں دیکھیں مجھول پتہ کریں تو سب سے مہنگی کچھو رہا ہوں پتہ نہیں کتنے اپا کلو تھی پہلے میں ہمیں دائی ازار سے تین ازار پہ کے جی تھی مجھول تو یہ جبکہ مل جاتی ہے آپ کیا سکتے ہیں تو آپ ادازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے کی پندگی میکسیم اگر دائی سو کا ڈبا ہے جار ڈبے لگائیں تو ڈیڑھ پہ ہوتی ہے تو آپ ادازہ کرتے ہیں میں ہمیں پہ تین پہ بن جاتی ہے پان سو کی نا تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ 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 ہوتا یہ کیجی بنتی ہے تو وہ بہت وہ ٹاپ کلاس کے فرائیٹی لیکن ایسی جگہ پہ اس کا ڈوکہ نہیں بانتا اس کا ڈوکہ بنائیں گی تو کھانے لائک نہیں ہوتا تو وہ بیسٹ فرائیٹی ہے اس جگہ کے لیے جہاں پہ بہت ڈرائی کلائمیٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پلانٹ آپ کو نہیں ملے گے اس کا یہاں پہ پلانٹ بہت مہنگ ہے میرے شاہر میں پچیس ہزار سے لیکے تیس ہزار تک اس کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی ماں سے الگیا ہوا تو اب انداز اکار سے کتنا مہنگ ہے یہ بھی بہت مہنگی اس کا بھی ساڑھے چھ ہزار تک اس کا ٹیشو کلچے والا پلانٹ ملتے ہیں انڈیا میں اس کا ٹیشو کلچے والا پلانٹ ملتے ہیں چھوٹا سا پلانٹ یہ یہ برہی کا اور خونیزی کا وہاں وہ تین ورائٹ لگاتے ہیں برہی خونیزی اور میڈیول تو میڈیول کا ساڑھے چھ ہزار کا ملتا ہے ٹیشو کلچے والا ان کا برہی کا اور اس کا ساڑھے چھار ہزار تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں اپن اتنا فائق نہیں لیکن یہاں پہ پچیس پچیس ہزار پائکی ہیں بچے وہ بھی ٹیشو کلچے والا نہیں ٹیشو کلچے والا پلانٹ ملتے ہیں ملتے ہیں لیکن وہ جو اربی ہیں یہ ٹیشو کلچے والا نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس میں تھوڑ سا ٹیش کا فرق کر جاتے کلر کا بھی فرق پڑ جاتے ہیں ٹیشو کلچے والا نہیں ہوتا لیکن کچھ سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیشو کلچے والا لگاؤ اگر باغ لگانا ہے تو ٹیشو کلچے والا لگاؤ کیونکہ سیم آئٹ کے پہدے ہوتے ہیں جبکہ یہ جو بے بی بی سلاک کی ہوتے ہیں یہ اوپر نیچے چھوٹے ہوتے ہیں اچھے نہ لگتا باغ تو یہ ہوگی اس کی ورائیٹی کی بہت یہ تین ورائیٹی جہاں پہ مشہور ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتا لیے کہ یہ برہی کا پچیس ہزار تک چھوٹا سا وہ بھی ماں سے لگیا جس کی روڑ نہیں ہوتی لیکن جس کے بڑھنے کے انڈر پٹر چانسز ہوتے ہیں وہ آپ کو پچیس ہزار تبھی لے گا تو اگر کوئی ٹیشو کلچے والا ملتا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا بچے ملنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں اس کو ایکسپارٹ بجا سکتے ہیں مجھے پتا ہی تو کیسے بجا سکتے ہیں یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو وہ کبھی بھی نہ لینا وہ بچا لے گا ایکسپارٹ بچا لے گا جس کے نیچے روٹنگ ساٹ ہوئی وہ نہیں مٹ وہ جس کی گاچی ہو جو انہیں نے ٹرانسپارٹ کر کے دوسری جگہ لگائے ہو وہ نہیں مٹ تو یہ ہو گئی اس کی نکالنے کی بات اچھا گھر آپ نے ٹرانسپارٹ کو جو لے نہیں تو نہیں بڑی تو پھر آپ کی اس چیز کا دھیان کرنا سب سے پہلے موسم کا دھیان کرنا سامن میں نہیں لگانے اس کو سلوپ سامن میں لگاتے ہیں سامن سے آگے لگا دیتے ہیں سامن لانے کے بعد اس کو لگانے کا پیس سیزن ہے جنوری کے بعد جنوری کے اینڈ میں میں نے پچیس جنوری کو لگوائی تھی کیوں 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 کہ موسم ہلکا سے گرم ہونے کی تک جا رہا ہوتا ہے اور ہلکا سے ٹھنڈا ہوتا ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہار کا اور اس کی انرڈی سیو ہو چکی ہوتی ہے سردیوں میں اپنی انرڈی جڑوں میں سیو کر لیتا ہے اس کے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے جب انرڈی جڑوں میں سیو ہوتی ہے اس کی تنوں میں اور جڑوں میں جب اس کو زمین سے نکالتے ہیں یہ رکی رہتی ہے اگر بہت بڑا پلانٹ ہوگا چھوٹا پلانٹ سا جلدی مگاتا ہے لیکن میرا دیکھو کتنے سال لگیں اس کے بعد ہو گئے چھوٹا پلانٹ آپ کیسے دوزہ اندیس میں لیا تو آپ جا کے ہوگا نہیں لگا اور یہ میں نے دوزہ بیس میں لگوائی تھی تو فارک پٹے کلائیمنٹ زمین میں لگاؤ کے جلدی اٹھے گا گملوں میں لگاؤ کے دیر سے اٹھے گا گملوں میں بچتے ایک بہت مشکل ہے اس کو ہمیشہ زمین میں لگانا چاہیے اوہ لگانے کے بعد اس کے کونسی آپ نے اپنی اپورٹنٹی اٹھا فائلو کرنا ہے اس کو ایک تو جنوری کے بعد جنوری کے میٹ میں لگانا ہے جب ہلکی سی ٹھنڈ ہو اور بہار آ رہی ہے بہت زیادہ اس میں نہیں لگانا ہے کہ ٹھنڈ میں لگوائی دو جنوری کے شروع میں لگوائی دو دیسمبر کے میٹ میں لگوائی ایسا نہیں کرنا مارجل کی سیم جو ڈیٹ کہہ رہا ہوں اس ہی پہ لگانا ہے جنوری میں لگانا ہی ہے جب لے کی آیا تو اس کے اوپر پورے پتے باندھو اور سارے پتے نہ کٹوا سارے پتے کٹ دیتے ہیں اسے فندر والا growing point چھوڑتے ہیں وہ مارنے والے کامکاری ہوتے ہیں پتے اوپر سے بندوائی کے صرف اوپر سے کٹ کروا دوں پتے میں تو کہتا ہوں اتروا ہو ہی نا صحیح بات بتا رہا ہوں پتے جتنے اس کے لگے رہے ہیں اوپر سے کٹ کروا دوں پتے اوپر سے کٹ کروا دیں اتنا چھوڑ کے اس کے نیا پتہ نکل رہا ہے اس کے نیا پتہ یہاں تک نکل گیا یہاں تک چھوڑ کے سارے پتے کیونکہ اس کے بچوڑا پتے بہت بڑھ لمبے لمبے ہوتے اتنا چھوڑ نہیں کٹ کر کے اس کے جو اوپر ہے موہ اس کو دل گاتے ہیں اس کے چاروں طرف اپنا کپڑا لپیڑ دیں اور پھر کیا کرنا ہے اس کے نا تنہ اس تنہ پر نا شاور کرتے رہنا ہے اب اتنا کرنا ہے کہ ایک دن کے بعد اس کو ہلکا شاور کرنا ہے تو باہ کے نہیں کر دیں مر جائے گی میچے پانی کا بہت دھیان رکھنا اس پہ بات میں آتا ہوں لیکن شاور کرنا ہے صرف یہاں تک کرنا ہے اس سے اوپر نہیں جانا یہ ایک اس کی سٹیج آتی ہے کہ تنہ لیکن ایک سٹیج آتی ہے یہاں تک چھوٹا ہو رہا ہے وہاں تک پانی نہیں ڈالنا وہاں پر پانی نہیں آنا یہاں تک کھڑا رہا ہے یہاں تک لکڑی بان چکا ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو نیلا سکتے ہیں لیکن یہاں تک چھوٹا ہو رہا ہے دیکھو اوپر آنے دوبارہ چھوٹا ہو رہا ہے اس کا دل اس میں کبھی پانی نہیں ڈالنا کبھی بھی نہیں بچے گا تو صرف شاور کرنا ہے پانی سے نلانا نہیں شاور کر کے ٹھنڈا کرنا ہے اگر چھوٹا پانی نہیں ہے تو اس پہ بلکل شاور نہیں کرنا کیونکہ اس کا مو ہی ہوتا ہے اس میں بلکل شاور نہیں کرنا اس کے ایرد گٹ کیا کرنا ہے کپڑا بانے نہیں اس کے پتے اس کے پتے اڑا ہوا زمین میں پہلی اس کے اپنے پتوں کا بان کر پہ وہ اوپر سے کٹے پتے تھے اس کے پورا چھاؤں کار لو ایرد گٹ ساری تو اور ایسی جگہ پہ لگانے جب فل دھوپ ہو یہ نہیں کرنا کی شاؤں میں رکھوں یہ ایسا خودہ ہے کہ اس کے جڑ کٹ گئی وہ پھر دوبارہ نہیں تو اس کا ایک دیان کرنا ہے اس کے ایسی جڑیں بچانی ہیں خاص طور پہ بڑا ہے اس کا تو گاچی بنانی ہی بنانی ہے پوئی وہ ایک چھلڈی ہوئی اس کی نے وہ چار فٹ کی گاچی تھی یہ جتنا زمین کے نیچے گیا پڑا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میری ہے تقریباً ساڑھے پانچ چھے فٹ کی بڑھائی تو یہ زمین کے تلے پہ لگا ہوئے تو ساڑھے پانچ چھے فٹ کی بڑھائی ہو تو تقریباً یہ پانچ فٹ اندر گیا پڑا ہے اور چھاہ فٹ کا اس کا وہ تہا روٹ باول تھا تو ایک فٹ سے اس کا تہاں اندر گیا ہے باکہ چھاہ فٹ نیچے روٹ باول تھا تو اتنا بڑا روٹ باول ہونا لازمی ہے اگر کسی جگہ نہیں ہے تو ایسے پانچ گنا رہا وہ مر جائیں گے چھوٹے پانچ چھنڈے ہو لازمی ہے لیکن اس کی نیو روٹ نکل لی ہو وہ لازمی ہے کیونکہ بہی روٹ بچائیں گے اس سے وہ نہیں بچائیں گے وہ کٹ گئی وہ مر گئی اس کا یہ رول ہے اس کی روٹ کا ایج کٹ گیا وہ پوری جائے گی پوری مرے گی تو یہ بہت ایمپورٹنٹ اس بتا رہا ہوں کوئی نہیں بتائے گا میں زلیل ہوا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کپڑا اوپر بڑا مکہ آپ کھولنا ہے اس کو تقریباً جون جلائی تک بڑا رہنا ہوں تو جب جلائی میں بارش ہونا تو پھیک ہول تو کیونکہ پھیک گلنے کی چانس ہوتے اس میں نے کہاں کہاں دھوپ میں لگانا لازمی ہے دھوپ ملنا لازمی ہے لیکن اس کے پتے بھی نہیں کھولنے پتے آپ کیا سکتے ہو کہ جلائی میں بہت بارش ہو جی پھیک ہو تو otherwise نہیں کھولنے کیونکہ وہ اندر سے گل چکے ہوں گے سارے سوک چکے ہوں گے کھولنا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا بس آپ نے دل کو بچانا ہے اس کے بھی سارے پتے سوک گئے تھے اندر والے لیکن صرف یہ پتے بچ گئے کیونکہ میں نے بہت گئر کی اس کی آپ کو نہیں بتا یہ تھا اس کا پورا پروسس پانی اس کو ایسے دینا ہے اس نے مٹی اتنی خوشک ہو جائے اوپر سے اوپر سے خوشک ہو جائے اوپر اوپر سے مٹی خوشک ہو تو پھر اس کو پان دینا ہے اب یہ سیٹ ہو چکے یہ پانی پینے لگ گئی تو جب یہ سیٹ ہو جائے پھر اس کو دبا آگ پانی دے سکتے ہو اس کو پانی بہت پسانے اس کو اوپر تیز دو پر نیچے پانی پسانے تو اتنا پانی دو کہ اس کی نیڑ پوری ہو جائے جب اس کو پانی دینا ہے نائی نائی ترانسپارٹی بہت بڑی تھی تو میں نے اس کو دیپ فاترنگ کی تھی یہاں تک بھار دیتا تھا لیکن ایک ہفتے میں ایک دبا آنگ دیتا تھا صرف کیونکہ مجھے پتا تھا اوپر پتی ہیں روٹ جو اس کے کٹ گئے ہوں مار گئیں اور صرف نیو روٹس ہوں گی چھوٹ چھوٹی تو وہیں اس کو بچائیں گی تو میں ہفتے میں ایک دبا آنگ دیتا تھا خوش ہی کرتا کہ زیادہ نمی نہ بنے کیونکہ زیادہ نمی بنتی ہو انہیں میٹی ایسی ایک رے تھی اس میں پانی کٹتا ہی نہیں ہے تو ایسی برائی کر آلو تو بھی اتر ہے تو یہی تھی ٹپس اگر کچھ رہ گیا ہو تو خوش لینا تو آخر کار اکنی مینٹوں کے بعد میں اس میں بہت مہند کیا ہے یہ نکل آئی ہے لیکن میں ایک رغمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ بڑے پلانٹ ہو کیونکہ یہ ایسے پلانٹ سال کرتے ہیں یہ میں بہت مہنگا ملا تھا اس کی لیبر بھی بہت ہوتی لگانے کی بھی لگانے کی لیکن یہاں پہ ویسا نہیں ہو لگانے کی اس کی لگانے کی میں سے تو اس نے ایک اٹھے لیا لیکن ان کو ساتھ آٹھ ہزار دیتا ہے صرف لگانے کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہو چار بند رہے تھے چار بند رہے تھے اور چھے بند میں لیا دس تے ایک میں اور تین لڑکے چودہ لڑکے تھے اس کو سیدھا گیا تھا یہ ایسے ہی تھی کیسے بتو آپ کو یہاں سے ایسے لیٹ آیا تھا میں نے ان کو پلاننگ کروایا تھے بھئی ایسے لیٹ گیا پھر یہاں سے پھر یہاں سے ایسے آئی تھی گھما گھما کے لکڑیاں سے گھما ہی تھی پھر اس کو اندازہ نہیں تھی یہ ہول پہلے کر لیا تھا تو ان سے اٹھتی نہیں تھی کیا ہے یہ چھوٹا سا پلانٹ ہی نہیں ہوتا بندے ہیں کوئی مشین تھوڑی ہیں تو پھر چار تھے چھے اندازہ میں نے کیا تھا انہیں نے بلائی تھے تو انہوں نے نیچے سے دکھا لگتا ہے سے اچھا گیا اب یہ اچھا ہے اسے ع 사고 مہار س켜ھائی چیئے اچھچ موڑ گیا یہ whether نے چ 15% بڑ سکتہ رکھنا ہے بڑی کجور کا تو یہی تھی کچھ لیپ سمیت کرتا ہوں کہ آپ کو ساری سمجھ رکھی ہوگی تو یہاں سے ایسے لیٹ گئی وہاں سے پہلے سیدھا کیا یہاں پہ لکڑیوں سے ایسے ایسے کر کے لکڑیوں کے نیچے گھٹکا رکھتے تھے تو اس کے نیچے لکڑی پسا کے پھر اس کو ایسے آکے کر جاتے تھے جب اس کو ایسے دباتے تھے نا تو یہ کی سمکہ وہ بن جاتا تو یہ آکے چلی جاتے تھے تو ایسے کر کر کے اس کو یہاں پہ گرایا تھا اور یہاں پہ میں تو چاہا رہا تھا کہ یہاں پہ لگائیں صحیح نہیں تھے بھئی یہ ایک سائٹ پہ لگیا لیکن صحیح لگایا ہے کیونکہ یہ درمیان میں اچھے لگ رہی ہے لیکن یہ بعد میں پہ ہی تنگ کر گیا اوپر نکل جائے گا اس کا یموں وہ نیچے نیچے تنہ نظر آئے گا تو بے پوری چاہا رہا تھا کہ یہ اس کو ہونے میں لگائیں یہاں پہ تاکہ ایک ہی جگہ پہ رائے اوپر اٹھے لیکن وجہ یہ تھی کہ یہ سیدھی نہ ہوتی یہ دیکھ رہے ہو یہ سکار تھا اس میں یہاں پہ سیدھا جگہ تھی تو انہوں نے کہا تھی یہاں سے سیدھی ہو سکتی ہے ادھر سیدھینیوں کے پاس جائے گی یا پھر ہمیں کہتے تھے پتے کٹواؤ اس کے میں نے کہا پتے نہیں کھاٹنے تو پھر بھی کھاٹتے تھے میں نے کہا میری بہت مہنگی ہی نہیں ہے میں نے انہیں کٹواؤنے پہتے ہیں اسے ہی لگانے تو لگو تو پھر آخر انہوں نے مان گئے بڑی مشکل سمانے تھے یہ بھی ایک دونہ کارپ بنایاں تو انہوں نے درمیان پہ کھڑی کرنے کے لیے اس کو بالکو اسی کارپ پہ لگایا ہے کارپ بائٹ ای کارپ درمیان میں تھا یہ پورکا پور درمیان پہ ہو گئی ایک دیکھو یہاں پہ سپیس زیادہ یہاں پہ کم ہے کیونکہ یہ جگہ ہے تو یہ درمیان میں ہو گئی کیونکہ یہ کارپ درمیان میں تھا انہوں نے یہی سے اٹھایا اس کو اور کافی پتے ٹوٹے تھے اٹھانے میں یہ دیکھ رہے ابھی تھا کھڑا ہے یہ دیکھو یہ ٹوٹا ہے جو کھڑا ہے نا بینٹ لے رہا ہے اسی باسے ٹوٹا تھا کیونکہ انہوں نے جب یہاں سے کی تھے نا یہ پھاس گئے تھے پتے تو اس کے پتے کافی سارے ٹوٹ گئے تھے لیکن یہ بیٹا نہیں سکھا ایک پتہ بھاگ کیسے ہی ہیں تو یہی تھی اس کی ایک پھول سٹوری ہے جو اندر دیکھیں نا یہ پتے یہ سکھے پتے نکلیں اس طرح اس طرح اس طرح اس نے موہ نکالے اپنا جلوے پتے رہے گئے تھے نا وہ اس نے باہر نکالے تو دعا کرنا کہ سکھ جو لگ چاہے کیونکہ میری بہت مہنت ہے اس میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں ویڈیو کو گھر سے سننا اگر خجور لگانا چاہتے ہو کہ بہت کام آئے گی تو بھارے میں آپ نے کئی سالوں کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو تکیب ہوں آٹھ سے دس سالوں کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں ایک ویڈیو میں تاکہ تمہیں مرابن نہ ہو تو ہمیں یاد اتنا اللہ حافظ